ناظرین میں آج آپ کو جو تصویر دکھانے جا رہا ہوں یہ بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک تصویر ہے تصویر میں سنگو بارڈر پر جو کسانوں کے احتجاج میں قائم دستار کیمپ چل رہا ہے اس تصویر میں یہاں نہ صرف کھلی ہوئی دستار کو دوبارہ باندھا جا رہا ہے بلکہ جن کے دستار میلی کچیلی ہو گئی انہیں نئی دستار بھی دی جا رہی ہے اس کام پر بہت سے نوجوان سکھ معمور ہے اور اس کیمپ کی اکالی اور نہنگ سمیت سکھوں کے تمام طبقات موجود ہیں لیکن میں سوچتا رہا کہ یہاں سرو پر مسنوئی دستار باندھ کر سکھوں کی حقیقی دستار کے تصور کی کس طرح حفاظت کی جا رہی ہے کہ اسے پرانی دستار کو الگ رکھ کر ان کو پرانی ہونے کی وجہ سے ایک نئی دستار مہیا کی جا رہی ہے اور یہ ایک سکھ برادری کر رہی ہے اور یہ ایک ہم ہے کہ اپنے سر پر رکھی ہوئی مسنوئی دستار کو بچانے کے لیے اپنی پرانی دستار کو بچانے کے لیے کس طرح ایک دوسرے کی حقیقی دستار کو اچھالتے ہیں رونتے ہیں اور پھر مٹی میں ملا دیتے ہیں ہاں ہم رہت ان دوری کے شہروں پر واہ واہ بڑی جتاتے ہیں بڑی بڑی واہ واہ کرتے ہیں اور ضرور کرنا بھی چاہیے لیکن ان کا جو ایک شہر ہے کہ ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں وہ صرف اجائب گھر تک محدود ہے آپ کہاں اپنے اجائب گھروں کی تاجوں کو اپنے سرو پر رکھنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہے یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرے اور لائک کرے اور دوسرے تک ضرور پہنچائے